پاکستان کا حال جانتے ہیں کیا ہو گیا ہے وہاں پر زندگی مہنگی ہے اور موت سستی ہے آپ یہ سوچ رہوں گے کہ میں کیسی چونکانے والی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہوں لیکن میرے پاس میں ثبوت ہے میرے پاس میں فیکٹ ہے میرے پاس میں ویجولز ہیں اور ہمارے پاس میں پراپر ریسرچ مٹیریل ہے وہ ریسرچ مٹیریل جو پاکستان میں اندر خانے کیا چل لائے آپ کو بتائے گا عمران خان جیل کے اندر ہیں جنرل اسیم منیر ابھی خاموش بیٹھے ہیں شہباز شریف اور عاصف علی زدداری سے پاکستان سمحل نہیں پا رہا بیگ بریکنگ یہ ہے سربجید کی ہتیارے کی ہتیار پر پورے پاکستان میں ہرچل بہت تیز ہو گئی ہے پتہ سربجید کی ہتیارے کی ہتیار پر بولی بیٹی ہتیارے کی موت پر سنتشتی لیکن یہ کسی بھی اقیمت پر انصاف نہیں کہا جا سکتا کرموں کا پھل یہیں پر مل جاتا ہے سپنے دیپ کور نے کہا آئی ایس آئی کی سازش کے تحت میرے پاپا کی ہتیار کی گئی انڈر ورڈ ڈان سرفراس کی لاہور میں ہتیار ہوئی ہے سرفراس کی رویوار کو دو اگیات لوگوں نے ہتیار کی میرے کولیگ دانش ریزوی پاکستان نیوز دروم ہیڈکوارٹر سے لائیو ہیں سنجیف شیواستف جی کرنل ریٹائٹ شیفدان بھی میرے ساتھ جنے ہیں دانش کیا یہ بات سچ ہے کہ ہتیار سے پہلے ہی خوف کے سائے میں جی رہا تھا سربجید کا قاتل جیل میں قید بھارتی ناغریک سربجید سنگھ کے ہتیار کاروپی امیر سرفراس کا لاہور میں اگیات بندگ دھاریوں نے گولی مار کر کے ہتیار کی یہ بندگ دھاری کون تھے امیر کے کتنے ویڈیو سامنے آئے ہیں ویڈیو ایک سامنے آیا ہے جس میں سڑک پر پیدا جاتا ہوا یہ امیر سرفراس نظر آ رہا ہے کن حالات میں امیر سرفراس کی ہتیار ہوئی ہے اور پورے پاکستان میں حل چل کیا ہے جی آتنکی حافظ سعید کا بلکل قریبی تھا امیر سرفراس جس کی کل رویبار کو ہتیہ کر دی گئی لاہور میں بلکل دروازہ کے ناک کیا گیا ناک کرنے کے بعد جیسے ہی امیر سرفراس باہر نکلتا ہے اگیات بندگ دھاریوں نے اس پر تاب اور توڑ حملے کیے اور وہی پر دھراشائی ہو گیا جس کے بعد افرا تفریق کا ماحول مچ گیا حل چل کا بھی تیز ہے اور لگاتار اس بات کا اب پاکستان کی سرکار یہ اندیشہ اور یہ سوچنے پر بیچار کر رہے کہ آخر جس آتنکی کو وہ پال پروس رہی تھی اب اس کے ٹارگٹ کلنگ کون بنا رہا ہے کون ہتیہ کر رہا ہے لگاتار ایک کے بعد پچھلے چاہ پچھلے اگر دو سال میں دیکھا جایا تو اب تک بڑے آتنکوادیوں کو کم سے کم بائیس آتنکوادی اب تک انہی کی گھر میں مارے جا چکے ہیں اور لگاتار یہ آمیر سرفراس جو کی سربجید کا مکھ ہتیہ آ رہا تھا اس نے لاہور کی جیل میں پولیتین سے گلہ دبا کر جس طرح سے بے رہمی سے ہتیہ کی تھی اس کے بعد سے یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اس کی اشارے پر اس نے ہتیہ کی تھی لیکن اب جس طرح سے اگراد ہم لاہوروں نے اس کے گھر میں گھس کر جس طرح سے اور بھی بات کہی جا رہی ہے کہ امیر سرفراس جو ہے حافظ سعید کا بڑا خاص تھا آپ نے پچھلے دنوں خبر بریک کی تھی کہ حافظ سعید کی موت یا زندگی کو لے کر کے پاکستان خاموش ہے اب حافظ سعید کی موت کی خبر پہلے آنا لگ بگ ہفتہ دس دن پہلے اور اب امیر سرفراس کی ہتیہ ہو جانا یقیناً لشکر کے جتنے آتنکی ہیں تھر تھر کام پر رہوں گے بلکل لشکر کے جتنے بھی آتنکی ہیں جتنے بھی سرگنا فلال تھر تھر کاپ رہے ہیں لگاتار جس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے حافظ سعید کا جس طرح سے یہ خبر آئی تھی کہ اس کی موت ہو چکی ہے لیکن اب تک اس کی وہاں کی پرشاسن نے وہاں کے سرکار نے کوئی پشٹی نہیں کی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے کس طرح سے کس حال میں ہے لیکن جس طرح سے امیر سرفراس کی ہتیہ کل ہوئی ہے یہ بات کو درشاتہ ہے کہ اب پاکستان میں لگاتار پاکستان کی خوفیہ ایجنسی لگاتار ناکام ہو رہی ہے اور اس کے گھر میں گھوس کر جس طریقے سے لگاتار اس کے آتنگپادیوں کو دھرشائی کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے یہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں ایک چنتہ کا وشہ ہے لیکن آتنگپادیوں کو مارے جانے سے کہیں نہ کہیں دنیا کے آس پاس ممالی کے آس پاس پاکستان کے نام ایک کے بعد بٹا لگتا چلا جا رہا ہے